اسلام علیکم گائز آج میں آپ لوگوں کو اکریلک نل ریموو کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اور اس سے آپ جن نل بھی ریموو کر سکتے ہو شلک نل بھی ریموو کر سکتے ہو اور اگر آپ کی نلز کی اوپر جیسے اکریلک اور اس کی اوپر گلیٹر لگاتے ہیں تو وہ گلیٹر ریموو کرنے میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور بہت ٹائم لگتے ہیں تو وہ بھی آپ ریموو کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے لیا ہے تو ان دو چیزوں کے ساتھ ریموو ہوتا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز ہو بس میں صرف اسی سے کام چھلا لیتی ہوں صرف یہ یوز کرتی ہوں یہ اندر سے کچھ اس طرح دکھائے دے رہے ہیں اس انگ کا میں نے لیا ہے یہ جیل ریموو کرنے کا پورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو اندر سے میں دکھاتی ہوں اندر سے یہ کچھ اس طرح ہے اندر سے کچھ اس طرح ہے تو یہ ایک فنگر کے لیے ہے اور یہ چار فنگروں کے لیے تو اس میں آپ یہ لیکوڈ یہ بھی نیلزنگ کا ہے ڈیزولونٹ کا تو یہ ڈال کے آپ یہ لیکوڈ اس میں ڈال کے آپ انگلی رکھ سکتے ہو اندر کی طرح تو اس طرح آپ چار انگلی رکھو گے تو جب یہ ٹین منٹ پورے ہو جائیں گے تو یہ برش جو ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح رب کر کے آپ کے نیلز کے اوپر جتنی بھی گلیٹر ہو جتنا بھی کچھ ہو تو وہ ہٹ جاتا ہے یہ ایک فنگر کے لیے ہے اور یہ چار فنگر کے لیے ہے تو یہ پوڈ میں یوز نہیں کروں گی کیونکہ ابھی میرے نیلز پہ اتنا کچھ گلیٹر وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جسٹ اکریلک مجھے ریموف کرنا ہے تو صرف میں یہ والا یوز کروں گی یہ لیکوڈ میں یوز کروں گی تو بس یہ ہمیں چاہیے گائز آپ دیکھ سکتے ہو میں نے یہ اس میں ڈال دیا ہے توڑا سا اور اس کا کلر کچھ مطلب اس طرح کا ہے پرپل کلر ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم یہ جو نیلز ہے میں نے تو چھوٹی لگا ہے کچھ لوگوں کے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سارے نیلز کو کٹ کرو گے تاکہ اس میں آسانی سے پھر ڈپ ہو سکے اس طرح کر کے میں سارے ہٹا دیتی ہوں گائز آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس میں فنگر رکھا ہوا ہے میں توڑی دیر اس کو فنگر کو چھوڑ کے تو پھر ایک ایک فنگر کل ہٹاؤں گی سو اب ٹین منٹ کے بعد ہم نے یہ نیل اس لیکوڈ سے نکال دیا اور دوسرے فنگر کا ہم نے ڈال دیا اندر تو آپ اس کو بھی ٹین منٹ چھوڑیں گے سو اب ٹائم پورا ہوا تو ہم چیک کریں گے کہ یہ سوفٹ ہو کے نکلتے ہیں کہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنے احسان اس سے نکل رہے ہیں آپ لوگوں کو سیلون جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لگاتے بھی مہنگے اور پھر ہٹاتے بھی مہنگے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ایک ہی بار ہر چکر کے گھر میں یہ لیکوڈ مانگوا لیں تو اس طرح پھر ایزی بڑھتا ہے اب میں یہ چیک کرنوں گی یہ بھی ہو گئے دیکھ سکتے ہو کہ اپنی آسانی سے یہ ریموو ہو رہا ہے اور اپنے نیل بھی نیچے سے ڈیمیج نہیں ہوتے کیونکہ میں کل شادی پہ گئی تھی تو اب اس کے تین چار دن ہو گئے تو بس میرا بھی دل تنگ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پھر نماز بھی نہیں ہوتی نا عوضو بھی نہیں ہوتا تو اس لئے بس پھر اگر آپ لگاتے ہو اور پھر ہٹاتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سے اچھا ہے کہ بس گھر منگوا کے سارے کچھ رکھ لے تو جب آپ کا دل چاہے آپ لگا لو اور جب آپ کا دل چاہے آپ ہٹا لو باتے نہیں یہ فون موبائل ریکارڈنگ میں میرے ہاتھ کتنے موٹے آ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہاتھی کے پیرو یہ آپ دیکھ سکتے ہو چلو خیرے آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کو مل جائے کافی ہے میں جس طرح بھی آؤ میرے ہاتھ جس طرح بھی آئے سو آپ دیکھ سکتے ہو سارا ریموو ہو گئے تھوڑا بہت رہتا ہے تو اس کو میں ابھی فائل کروں گی فائلر سے سو وہ جو رہ گیا تاب ہم فائل سے نکال دیں گے اس طرح نیلز کو فائل کر کے تو یہ بہت ایزی میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں پھر وہ پروفیشنل جو کرتے ہیں تو پروفیشنل کی تو اور بات ہوتے ہیں وہ لیکوڈ میں ڈالتے ہیں آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ فائل میں ڈالتے ہیں اتنا ٹائم ہاؤس وائف کے ساتھ کا ہوتا ہے ان کو ہم بچے دیکھنے ہوتے ہیں اور یہاں پی یوکے پہ تو ہر انسان بیزی ہوتا ہے اس کو بس ہر چیز جلدی جلدی چاہیے تو یہ بہت زیادہ ایزی اور جلدی والا طریقہ ہے اس میں جو پروفیشنل کرتے ہیں اس طرح کوئی نہیں ہے کام ویسی ہی ہے لیکن یہ ہے کہ بس گرمی کر سکتے ہیں تو اس طرح میں سارے فائل کر کے آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہوں میرے پاس یہ چھوٹھو مچھو مشین ہے تو میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں اس کے ساتھ اور بھی ایزی ہوتا ہے فائل کے ساتھ ٹوڑا ٹائم لگتا ہے تو میں نے آپ کو فائل کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے اور میں مچھین کے ساتھ بھی دیکھا آ رہی ہوں کیونکہ اس میں جلدی ہوتا ہے ایسے تو ہو گئے سارے بس وہ ہڑ گئے لیکن یہ توڑے بہت جو رہتے ہیں اس کو میں اس مچھین کے ساتھ ہٹھاتی ہوں سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے میں نے ریموو کی ہے اور کتنی یہ ساف لگ رہا ہے سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز میک شور لائک اور سسکرائب کر لیجئے گا اور جتنا ہوں سکے ویڈیو مطلب زیادہ سے زیادہ دیکھ لیں کیونکہ آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور اس طرح ہے کہ میرے چینل پہ ایٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سسکرائب نہیں کیا جو آتے تو ہے لیکن سسکرائب اور لائک نہیں کرتے تو بہت میرہ بانی ہوگی اگر آپ لوگ مجھے سسکرائب کروگے کیونکہ ابھی نیو چینل ہے تو آپ لوگوں کی بہت ہیلپ کی ضرورت ہے تو اگر آپ ہیلپ کرتے ہو تو میں آگے جاؤں گی ورنہ ایسے تو میں نہیں جا سکتی میں جتنی بھی ویڈیو بنا لوں سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو پلیز میک شور سسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور لائک بھی ضرور دیجئے گا اور ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ